بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بھٹی نائی وی لوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر مافیا یا پاکستان شوگر مل اسوسییشن کی درخواست پر سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اب یہ سٹے آرڈر کیوں جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے وزیراعظم پاکستان نے چینی جب مارکٹ سے غائب ہوئی اچانک سے چینی مہنگی ہوئی پچاسی روپے تک قیمت پہنچ گئی تو اس پر تحقیقات کا اعلان کیا اس کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا کمیشن نے اپنی اس پر جو ریپورٹ تھی فائنڈنگ تھی وہ ساری جو ہے وزیراعظم کو پیش کی اس کے بعد وزیراعظم نے اس کو پبلک کرنے کا اعلان کیا تو شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس ریپورٹ کا جو مدرجات تھے وہ عوام کے سامنے رکھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان شگر مل اسوسییشن ایک مافیا کے طور پر کام کرتا ہے اور کون کون سے خاندان ہیں جو کہ ان کا یہ سارا بزنس ہے اور اس میں خاص طور پر جو بڑے چند ایک نام تھے جن کو ایک سیمپل کے طور پر جو ہے پک کیا گیا تھا کہ ان کی جو معلومات ہیں ایک دفعہ سامنے ہیں جن میں جانگیر ترین ایک بڑا نام تھا اور اس کے علاوہ چودری منیر مونے سلائی بختیار گروپ جو ہے خسرو بختیار کے جو بھائی ہیں اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کی جو ملے ہیں علا ریبیا حمزہ شگر مل اور یہ جو ملے تھیں یہ ساری اس میں شامل تھیں ان کی سیمپلنگ کے طور پر ان کا ڈیٹا جو ہے ان سے لیا گیا اور سارے ڈیٹا کی جو ہے وہ فرنزک کی گئی اور اس میں پتا چلا کہ حمزہ شگر مل نے دو ڈھائی عرب روپے کی ٹیکسٹوری کی ہوئی ہے اس کے علاوہ علا ریبیا شگر مل جو ہے اس نے بھی ایک عرب روپے سے زائد کی ٹیکسٹوری کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جہانگیر ترین خان جو ہیں ان کی جو جے ڈیوڈی گروپ ہے اور ایک اور ان کی جو المائز گروپ انہوں نے بھی کئی عرب کی جو ہے وہ فرود کیے ہوئے ہیں جنہی کہ دکھایا کچھ ہے بیچا کچھ ہے ڈبل ڈبل کھاتے بنایا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو چینی کی قیمت ہے مارکیٹ کے اندر اور جو اس کی کاسٹ آف پرڈکشن ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ کاسٹ آف پرڈکشن جنہوں نے تیہ کرنی ہوتی ہے جو ادارے جن کا ذمہ داری ہے جن کا کام ہے جن کو آئین اور ملک اور قانون کا جو سسٹم ہے اس نے باؤنڈ کیا ہے وہ سارے سو رہے تھے یا ان کے ساتھ ملی بغد کر کے کھا پی رہے تھے کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہی پریکٹس چلی آ رہی تھی پھر اس کے علاوہ جو انتیس عرب روپے کی سبسیڈی ہے جس میں بیس عرب روپے کی سبسیڈی شاید خاکان آباسی نے دی اور اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی دی اور اس کے بعد پھر بزدار حکومت نے جو سبسیڈی دی اپنے پہلے سال جو پہلا سال تھا حکومت کا اس کے اندر تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی پروپر ایک تھورو انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ یہ جو ان کو سبسیڈی دی جاتی رہی یہ بھی انجسٹیفائیڈ تھی اس کی کوئی لوجک نہیں تھی پھر اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کے چکر میں دو نمریاں کی گئیں کہ افغانستان جو سمگل کی گئی چینی بیسیکلی سمگل ہی میں اسے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی کیونکہ خاتوں کے اندر جو لکھا گیا کہ بیس ٹن جو ٹرالا جو ویل ایکزل والا ہوتا ہے وہ جو لکھے جا رہا ہے اس پہ اسی اسی ٹن ڈالا ہوا ہے اور وہ افغانستان بھیجی گئی جبکہ وہ ایکسیلی ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ یہیں رکھی گئی اور اس کو فیک جو ہے سرکولیشن کروا کے اس سے پیسے بنائے گئے پھر اس کے علاوہ منی لانڈرنگ ہنڈی حوالہ اور یہ جو چیزیں اس میں سامنے آئیں تو یہ بہت بڑا سکیم تھا جو کہ ایکسپوز ہو گیا کہ کس طرح سے مافیا جو ہے مطلب صرف چینی کی حد تک کس طرح سے ملک اور عوام کو نقصان پوچھا رہا ہے ٹیکسچوریاں کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے اداروں کو یرگمالک بنایا ہوئے کیونکہ ہر جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے عبدالرزاق دعوت جو ہیں ان کی بھی شگر ملے ہیں اور وہ شگر ایڈوائزری بورڈ کے چیرمن بھی ہیں پھر اس کے علاوہ جانگیر ترین عمران خان کے دوست اس کے علاوہ خسرو بختیار اس وقت حکومت کے اندر ہیں ان کے چھوٹے بھائی حاشم جوانبخت پنجاب حکومت میں وزیر خزان ہے تو ان کے بھائی شہریار جو ہیں ان کی ملے ہیں پھر اس کے علاوہ چودری منیر ان کے جو ہیں وہاں پارٹنر ہیں پھر اس کے علاوہ مونس الائی جو چودری پرویز الائی کے بیٹے ہیں ان کے شہرز ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس قدر طاقتور ہیں ہر جگہ بیٹے ہوئے ہیں ٹوٹل یہ 78 خاندان ہیں جن کی شگر ملے ہیں اس کے علاوہ کوئی عام شہری جو ہے اس کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ چینی بنا سکے پھر اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چینی باہر سے امپورٹ کر سکے کیونکہ باہر جو ہے وہ سستی چینی ملتی ہے تو پوری طرح جہاں تک ممکن تھا اس مافیا نے اس سسٹم کو جکڑا ہوا تھا اور یہ ساری گیم کی عمران خان نے اس پر نوٹس لیا ریپورٹس جو ہے وہ آ گئیں اس کے بعد پتہ چل گیا بیلسٹر شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد وزیراعظم کے سامنے جو ہے پلان آف ایکشن رکھا کہ کس طرح سے ان سب کے خلاف قانون جو موجود ہے پاکستان کا اس کے تیت کاروائی ہو سکتی ہے کون کون سے فوجداری مقدمے بن سکتے ہیں تو اس کے اوپر پورا پلان انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا اب میڈیا کو بتایا اور بقاعدہ ایک ریپورٹ جاری کی کہ نیاب کو کیسیز بھیج جائیں گے کون کون سے اور جو سبسیڈی کا معاملہ ہے وہ بھی نیاب کو بھیجا جائے گا پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے دو ہزار انیس تک کی جو سبسیڈی کا معاملہ ہے یا جو ان کا ریکارڈ ہے شگر ملو کا ان سب کو چیک کیا جائے گا فورنز ایک آڈٹ ہوں گے اور یہ جو نو ملو کی بنیاد پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے دیکھ کا ایک دانہ چکنے پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے تو یہ نو ملو سے جو پتہ لگا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی شگر ملے ہیں پورے پاکستان کے اندر تو جو ان کو بھی چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ سندھ حکومت نے جو اپنے طور پر سبسیڈی دی اومنی گروپ کو وہ معاملہ بھی نیاب کو جو ہے بھیجا جائے گا پھر اس کے علاوہ جو ایسی سی پی کے اندر معاملہ آتا ہے جو ایف بی آر کا معاملے ہیں جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے اور جو دیگر جو سرکاری اداروں کے معاملات ہیں وہ اپنے اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جو جو ان کا کام بنتا ہے ٹیکس چوری کے معاملات ہیں کریمنل نگلیجنس ہے یا اس کے علاوہ جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اپنا جو رول ادار نہیں کیا چینی کی جو قیمت اس کو ڈیٹرمن کروانے میں کرنے میں تو جہاں جہاں جس کی لیابیلٹی بنتی ہے جو ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کٹیرے میں لائے جائے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں نیب بھی کروائی کریں باقی ادارے بھی کروائی کریں اور یہ ان سے ریکوری بقاعدہ کی جائے اور قیمت جو ہے چینی کی اس کو واپس نیچے لے کے آجائے جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے اس کو ڈیٹرمن کیا جائے کہ ایکشوال کیا ہے جو کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ پچاس روپے کے قریب پڑتی ہے جبکہ ریپورٹس بتاتی ہیں جو ایف آئے کی جو کمیشن ریپورٹ آئی اس وہ بتاتی ہے کہ اس کی میکسیمم جو کاسٹ آف پرڈکشن بنتی ہوگی چینی کی وہ زیادہ زیادہ تیس سے بتیس روپے چونتیس روپے تک بنتی ہوگی پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب ایٹی فائیو سے آن ورڈ انویسٹیگیشنز ہوں گی تو اس میں دو ہزار دس کا وہ جو واقعہ ہے وہ بھی آئے گا جب چینی ملک میں غائب ہو گئی تھی کہیں سے نہیں مل رہی تھی اور پاکستان کی تاریخ میں چینی ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے کلو تک بکتی رہی ہے اور تب یہ سٹاک کر کے گداموں کے اندر رکھی گئی تھی اس وقت کی جو حکومتی پیپلز پارٹی کی ان کو سب پتا تھا ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کرنے دیا گیا لوٹ مار مچائی گئی عبران خان صاحب نے تو نوٹس لے لیا ہے تنقید کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا پہلے کہتے تھے نہیں کروائیں گے انویسٹیگیشن پھر کہتے تھے جی رپورٹ پبلک نہیں ہوگی پھر کہتے تھے جانگیر ترین کا نام نکال دیا جائے گا پھر اس کے بعد کہتے تھے فائنل رپورٹ نہیں آئے گی یہ عوام کو جو ہے گولی کروائی جا رہی ہے لیکن یہ سارا کچھ ہو گیا پلان میٹرکس پلان بھی انہوں نے دے دیا کہ کس طرح سے کروائیں ہوں گی تو اب شوگر مافیا جو ہے وہ بھاگم بھاگ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ چلا گیا جسٹر اصر من اللہ کے سامنے انہوں نے اپلیکیشن دی اور انہوں نے کیس کی سماعت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ سٹے دے دیا ہے اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے تو اس لئے ہم جو ہے آپ کو دس دن کے لئے اس پہ دے رہے ہیں اسٹریک اب پچیس جون کو اس کی سماعت ہوگی حکومت اور سرکاری اداروں کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقع ہوگا تب اور انہوں نے وہاں پہ جو گراؤنڈ جو اپنائی ہیں تو اس پہ کیا نکلتا ہے باقی عدالت نے آرڈر دیا ہے کہ جی ستر روپے کلو جو ہے چینی کی قیمت جو ہے یہ لائی جائے اور عوام کو مہیا کی جائے دس دن کے اندر اب اس پہ یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ عدالت کس طرح سے جو ہے قیمت طے کروا سکتی ہے حالانکہ قیمت طے کروانے کا معاملہ تو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان یا اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں ان کا معاملہ ہے پھر جو باقی کریمنل اس میں جو چیزیں ہیں جو ٹیکسٹوریاں ہیں فراوڈ ہے ڈبل ڈبل کھاتے رکھنے کا معاملہ ہے جھوٹ فراوڈ ہے اور جو جنہوں نے گننے کا پیسہ پورا نہیں دیا کسان کو وہ معاملات ہیں پھر اور جو جو دونمرییں کی ہر ایک پوائنٹ پہ وہ ساری پھر آف دا بوکس جو چینی بیچی گئی پھر گنہ خریدا گیا فیک جو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ مافیا اس ملک میں بہت تگڑا ہے کیونکہ گزشتہ چالیس سال سے جو سیاسی لوگ حکومت کر رہے تھے وہ ہی اس ملک میں بزنس مین ہیں شریف برادران ہوں یا اس کے علاوہ پیپرس پارٹی کے لوگ ہوں یا دیگر جو ہیں وہ لوگ ہوں جو سیاست کے اندر ہیں امینیز ہیں منسٹرز ہیں ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپنے بزنس ہیں انہوں نے جکڑا ہوئے سسٹم کو کہ وہ لوگ عدالت جاتے ہیں عدالت سٹے بھی دے دیتی ہے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ الگی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جیسے یہ آسمان سے اتریں لیکن کوئی غریب کوئی عام کوئی کمزور شہری اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اس کو تھرڈ ڈگری ٹورچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اس نے نہیں بھی کیا ہوتا اس سے وہ بھی منوال لیا جاتا ہے عدالتیں سنتی ہی نہیں ہیں اور یہاں شہباز شریف کو بقاعدہ پروٹیکشن آرڈرز جاری کر کے ان کو بلایا جاتا ہے بیل دے دی جاتی ہے سٹے آرڈرز جاری کیا جاتے ہیں ایک خاص پروٹوکول ملتا ہے تو یہ مافیا کے تگڑے ہونے کی نشانی ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پیٹرول پر جو کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو حکومت کا کوئی ڈر نہیں ہے حکومت ان کو جرمانے کر بھی دیئے ہیں تو اس بات سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انہوں نے تو مال بنا لی ہوگا یہ دس بارہ دن کے اندر جتنا یہ بنا سکتے تھے تو یہ مافیا ہے یہ ہر جگہ حکومت کو ڈرز بچائے گا اس کے علاوہ عدالتیں جو ہیں وہ ویسے سٹے آرڈر دے دیتی ہیں جن کے بڑے وکیل ہوتے ہیں وکیل کا تعلق ہوتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ اس کے علاوہ جو بار کونسلز ہیں ان کی بہت اثر رسوخ ہے عدالتوں کے اندر تو عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں نواز شریف لندن بیٹے ہیں مریم گھر بیٹی ہے باقی فرار ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے تگڑے لوگ ہیں اس ملک میں جو آزاد پھیر رہے ہیں جیسے کہ بارہ مئی دو ہزار ساتھ کے واقعے کے متعلق کراچی کے جو میر ہیں وسیع مختر ان کے اوپر بغایدہ فرد جرمائد ہو چکی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں وہ میر کراچی ہیں اور وہ گھوم پھیر رہے ہیں زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کبھی یہ امیجن کر سکتے ہیں کسی عام شہری پہ مجھ پہ یا آپ پہ یا کسی اور پہ فرد جرمائد ہو گئی ہو اور ہم اس طرح آزادی سے گھوم پیٹ سکیں مزے کر سکیں باہر ملک جا سکیں آ سکیں یہ سب کچھ کر سکیں جیسے شباز شریف کرتے ہیں جیسے یہ زہداری لوگ کرتے ہیں جیسے یہ جہانگیر ترین ملک سے باہر نکل گئے ہیں کہتو رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے اب یہ تو وقت بتایا گا واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے تو جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں ڈوال سٹینڈرڈز ہیں ڈوال نظام ہے غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور عمران خان صاحب یہی بات کرتے ہیں لیکن تحال دو سال کی حکومت ان کی گزر گئی ہے دو سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان چیزوں میں کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کوئی فرق نہیں نظر آ رہا وہی چیزیں پہلے تھیں وہی اب ہو رہی ہیں کہ عدالتوں کے وہی معاملات ہیں وہی سب کچھ ہے پتہ تو اس دن لگے گا جب کسی غریب کو بھی عدالتیں اسٹرسٹے دیں گی اور اس کو گرفتاری سے پولیس کو روک دیا جائے گا دیگر اداروں کو کاروائیوں سے روک دیا جائے گا یہ اب وہی پروٹوکول ملے گا جیسے شباز شریف کو ملتا ہے نواز شریف کو ملتا ہے مریم کو ملتا ہے حمزہ کو ملتا ہے باقیوں کو ملتا ہے تو اس دن پتہ لگے گا کہ جی واقعی اس ملک میں دو نہیں ایک نظام ہے تو ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو مجھ تک پہنچی اور میں نے آپ تک پوچھائی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے ملتے ہیں اگلے وی لاغ میں عوید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ